موسیقی اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے کیسے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کے پاس میری ریسپی لے کر حاضر ہوئے ہیں آج ہم آپ کو گھر میں جو عام ڈشز سارے لوگ بناتے ہیں سارے خواتنیں اپنے گھنوں میں استعمال کرتے ہیں سالن کو بناتی ہیں اور وہ ہیں ٹنڈے گوشت ہم آپ کو نئی ریسپی کے ساتھ پیش کریں گے کیونکہ اس میں میں نے اپنی ریسپی بھی یوز کی ہے اور میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاتی چلوں گی چلو دیکھتے ہیں پہلے ہم نے ایک ککر چولے پہ رکھ دیا ہے درمیانی آنچ پہ اب اس میں ہم آئل ڈالیں گے آئل اتنا جتنا آپ کو ضرورت ہے میں نے ہزپی ضرورت آئل ڈال دیا ہے اب اس میں ادھر لسن کا تیز ایٹ کر دیں سوٹا تیز پور میں نے ایک چمل بھر کے لیا ہے جب لائٹ براون ہو جائے یہ دیکھیں ہلک ہلکا سا براون ہو رہا ہے تو اس میں پیاس ایٹ کر دیں درمیانی تیز آنچ میں اس کو پکائیں اور لائٹ باون ہونے تک اس کو بھی پکا لیں پندی گوش میں میں سب سے پہلے مسالہ بھونتی ہوں پیاس ٹیماتر کا اس سے یہ ہوتا ہے کہ گوش اچھی طرح بھون جاتا ہے اور پھر میں اس کے پاس کو بھی دیتی ہوں تاکہ گوش کی سمیل جوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے یہ دیکھیں پیاس لائٹ باون ہو گئے ہیں اب اس میں تیماتر ایڈ کرنے پھر اس کو اچھی طرح گھول لیں ہلدی ون فوٹ سمال ٹی سپون نمک ون سمال ٹی سپون آپ کے اپنی مرضی ہے آپ جسنا مرضی ڈانے ہیں پہ ضرورت سیرا 1 فوٹ سمال ٹی سپون اور کانی میرچ 1 فوٹ سمال ٹی سپون لال کٹی بھی میرچ 1 فوٹ سمال ٹی سپون لال پسی بھی میرچ 1 فوٹ سمال ٹی سپون 2 کچھ انا اے ان سو لائے دوگیں اس ملfires دہلیں اچھی طرح سے بھون لیں دیکھیں اس ملعان سمال دکھیں دنگر درو Ren 겼 J- мн جسگم سمال جائیں درمیانی تیز آج کر کے اسے اچھی طرح بھول لیں درمیانی تیماٹر بھی آپ چاہیں تو زیادہ ایٹ کر سکتے ہیں کیونکہ تیماٹر کا ٹیسٹ بھی اگر آپ سالن میں ڈالیں گے زیادہ تو اس کا اور اچھا مزید مزیدار ٹیسٹ آتا ہے ہمارا بھون گیا ہے اب اس کو چولہ بن کر کے تھنڈا کر لیں گے اور اس کے بعد اس کو گرینڈ کریں گے ہمارا مسالہ تھا وہ تھنڈا ہو گیا ہے اب اس کو ہم نے شیکر میں ڈال کے اس کو شیک کر لینا ہے یہ دیکھیں اب اس میں ہلکا سا پانی ڈال کے پانی کے چیٹے ڈال کے ہم شیک کر لیں گے ہم نے شیک کر لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح کا شیک بن جائے گا ایسا پیس تیار ہو جائے گا کیونکہ یہ پہ پتلا پیسٹ نہیں ہے اس میں ہلکا پانی کا چیٹہ ہم نے مارا تھا اور اس کے بعد اس کو ہم نے شیک کر لیا تھا یہ دیکھیں کہ یہ شیک ٹیار ہو گیا ہے اب اسے ہم اسی کوکر میں شیفٹ کر دیں گے یہ ہم نے اس پرتن نے شیفٹ کر دیا ہے دوبارہ سے یہ جگ میں ہلکا سا نچ سے دے جاتا ہے تو آپ اس میں ہلکا سا پانی ڈالیں گے اور پھر یہ ہلکا سا لیکپٹ تیار ہو جائے گا اور پھر یہ سارا رام سے نکل جائے گا ہاں جی تو ویورز یہ ہم نے مسالہ جو ہے کوکر میں شیفٹ کر دیا تھا اور اس کو ہم نے پیسٹ بھی تیار کر کے اس میں ایٹ کر دیا ہے اس مسالے کو اور اب اس میں ہم گوش ایٹ کریں گے گوش ہمارے پاس دو سے پچاس گرام ہے اب اس کو اچھی طرح بھول لیں گے درمیانی تیز آنچ پہ یہ دیکھیں یہ بھن گیا ہے اور بھننے کے بعد اس طرح کا یہ گوش مسالے کے ساتھ رچ کیا اچھی طرح اب ہم اس میں ہرس میں ضرورت پانی اٹ کریں گے پانی ہم نے اتنا اٹ کرنا ہے کہ گوش اچھی طرح سے ڈپ ہو جائے اور جب ہم ویٹ دیں گے تو گوش گل جائے قریبا ایک سے ڈیڑھ لیٹر پانی اٹ کر لیں اتنا کہ گوش اچھی طرح ڈپ ہو جائے اور اس کو ہم آدھا گھنٹہ یا بیس منٹ ہم ویٹ دے دیں لیکن آدھا گھنٹہ کیونکہ ہم اس لئے دیتے ہیں زیادہ دیر ان گوش گلتا نہیں ہے ورنہ بیس منٹ بھی آپ ویٹ دے سکتے ہیں ہم نے اسے 25 سے 30 منٹ تک کے لئے ویٹ دینے کے لئے رکھ دیا ہے 26 منٹ گزر گئے ہیں اب ہم چھولا بن کر دیں گے 26 منٹ گزر چکے ہیں اب ٹھککن کھول کے ہم چیک کرتے ہیں کلر تو اس کا اچھا آیا ہے اس کی بوٹی بھی اب ہم چیک کر لیتے ہیں کہ بوٹی گلی ہے کہ نہیں گلی ہے اگر تھوڑی سخت ہے تو آپ اس شک اسے آدھا گھنٹہ بھی ویٹ دے سکتے ہیں یہ دیکھیں بوٹی گلی بھی لگ رہی ہے لیکن تھوڑی سخت بھی ہے لیکن جب میں ٹنڈر ڈالوں گی تو اس پہ ویٹ دوں گی پھر اس پہ یہ کر جائے گی اب اس کے بعد اس کا سوپ الگ کر لیں گے اور گوش کا مسالہ بھی الگ کر لیں گے جی تو میں یہ سوپ الگ کر لوں گے اور اس کا مسالہ بھی الگ کر لوں گے مسالہ میں نے اس کے اندر رہنے دینا ہے اور جو مسالہ اس کے اندر چھن کر آ رہا ہے وہ بھی میں اس دیکھچی میں ڈال دوں گی اب یہ سوپ یہ مسالہ بھی میں اس دیکھچی میں ایڈ کر دوں گی اور یہ سوپ میں الگ رکھ دوں گی جب ہم ٹنڈر ڈالیں گے تو اس کے بعد اس میں یہ سوپ ایڈ کر کے ہم ویٹ دیں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اگلا سٹیپ بتاتی ہوں جو مسالہ میں نے اس کوکر میں ایڈ کیا تھا وہ میں نے چھوڑے پر رکھ دیا ہے اور درمیانی تھوڑی تیز آنچ پر اس کو رکھ دیا ہے کیونکہ ہم نے اس کو بھوننا ہے تھوڑا سا بھوننے کے بعد اس میں دھنیا پودینے کی چھتنی ہم نے اس کا پیس تیار کیا تھا اور فیس کر کے رکھا ہوا تھا تو اس چھتنی کو ہم اس میں ایڈ کر لیں گے تاکہ اس سے سالن کا ٹیسٹ اور مزید اچھا ہو جائے آپ کی مرضی ہے آپ چاہیں تو اسے شامل نہ بھی کریں کوئی حرج نہیں اور اگر شامل کریں گے تو اس کا ٹیسٹ اور اچھا ہو جائے گا پانچ منٹ کے لیے اس کو تھوڑا سا مکس کرنے کے لیے اور بھوننے کے بعد اس میں تینڈے 250 گرام میں نے لیے ہیں یہ ایڈ کر لیں اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں اور تھوڑا سا پانچ منٹ کے لیے مزید بھون لیں اس میں جتنا گوشت ہے اتنا ہی میں نے تینڈے ایڈ کیا ہے کیونکہ یہ دیکھیں یہ اچھی طرح سے بھون گیا ہے اس میں مسالہ بھی دیکھیں اچھی طرح رچھست گیا ہے ویڈ دینے کے بعد مسالہ اچھی طرح گل گیا تھا اور اس کے اندر گوشت کی سمیل بھی ذرا سے بھی نہیں محسوس ہو رہی ذرا بھی نہیں آ رہی ہے اس کو ہم نے بھونہ بھی تھا اور ویڈ بھی دیا تھا اور مسالہ بھی اچھی طرح مکس ہو گیا ہے اور حل ہو گیا ہے اس ٹپس تو اس کے بہت سارے ہیں لیکن بہت آسان اور ایزی ریسپی ہے آپ اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کریں اب ہم اس میں جو سوپ ہم نے چھان کے نکالا تھا وہ سارا سوپ ہم نے اس کوکر میں ایڈ کر دیا ہے مسالے کے ساتھ ہاں جی تو ویورز یہ ہم نے اس کو بھی ایڈ کر دیا ہے آپ اس کو ہم دس منٹ مزید بیٹھ دیں گے ہاں جی دس منٹ سے اوپر ٹائم ہو گیا ہے کوکرم نے بن کر دیا ہے اور ڈھککنم اٹھا کے اب چیک کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں آپ اس کی بوٹیاں گل گئی ہیں ٹنڈے تو یقیناً گل گئے ہوں گے لیکن بوٹیاں جو ہینک سرسخت رہ جاتی ہیں اس لیے کہ جب ہم مسالہ بھونتے ہیں تو مسالہ بھوننے کے بعد بوٹیاں سخت رہ جاتی ہیں کیونکہ وہ فرائل ہو جاتی ہیں اور کیسے دھیمی دھیمی تو اگر تھوڑی سخت رہ جائیں تو اس کو مزید آویڈ دے سکتے ہیں لیکن میں چیک کر کے دیکھتی ہوں گل گئی ہیں اچھی طرح یہ دیکھیں وہ تو اچھی طرح گل گئی ہیں اور ٹوٹ رہی ہے تو آپ اگر آپ کا گوشت تھوڑا سخت ہو گیا ہو تو آپ مزید بیٹھ دے سکتے ہیں ورنہ دس سے پندہ منٹ ہی کافی ہیں سالن تیار ہو چکا ہے اور ہم نے اسے ایک باؤن میں شفٹ کر دیا ہے اب ہم اس میں گارنشنگ کر لیں گے ہاں جی تو ویورز ہمارا سالن بھلکل فائنلی تیار ہے آپ ہماری ویڈیو کو سٹیپ بائی سٹیپ ضرور دیکھے جائے گا کیونکہ اس میں میں نے کافی نیا ٹیچ دیا ہے اور اگر آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو گوشت میں ذرا سے بھی ہمک نہیں آئے گی اور آپ کا سالن بہت مزیدار اور لزیز بنے گا آپ اس میں چاہیں تو دہی بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹیمارٹر کی جگہ یا ٹیمارٹر آپ تھوڑے زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے ویڈیو کو پورا شروع سے اینڈ دیکھنے کا شکریہ بہت بہت سزا کرنا اسلام علیکم